بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں کیونکہ ایک دن باقی رہ گیا ہے اور آپ جو ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے مچل رہے ہیں اور اس پہلے سٹب پر کمیابی کے لیے دعا گو ہیں ہم آپ کے دعاوں میں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کمیابی عطا فرمائے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں حج اپلیکیشن کے حوالے سے اور اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ کو معلومات گاہے بگاہے ملتی رہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم چلتے ہیں اور اپلیکیشن کے بعد جو پروسیجر ہوگا اس کے مطالق بھی آپ کو آگاہ کریں گے ابھی ہم آپ کو کرنٹ صورتحال کے مطالق بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اکیس تاری ہی ٹی ٹی فرس دسمبر تک سکسٹی سیون تھاؤزن تھری ہنڈر اپلیکیشن سبمیٹ ہو گئی ہیں جس میں 3237 اپلیکیشن جو ہیں وہ سپانسر شیپ ہج سکیم کی ہیں اب تھوڑی سی وضاحت ہم آپ کو کرتے چلے کہ جو اضافی اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی ہیں آج اکیس دسمبر تک وہ ہیں 258 یعنی 63805 کا کوٹہ ہے ریگولر کا اور اپلیکیشن جو ہوں گیا ریگولر کے لیے وہ 64063 ہیں اب ایک دن باگی ہے اس میں کل نہیں پتا کتنے اپلیکیشن مزید سبمیٹ ہو جائیں گی کیونکہ آج 3700 اپلیکیشن ریگولر ہج سکیم کے تحت جمع ہوئی تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی کچھ تھاؤزن جمع ہوگی مزید تو جو سپانسر شیپ ہج سکیم کا کوٹہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اور گورنمنٹ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی یہ کل کی تاریخ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اگر ہم گزشتہ سال کا جائزہ لیں تو جو ریگولر کا کوٹہ تھا وہ تھا 44190 اور اپلیکیشن جو سمجھ ہوئی تھی وہ تھی 72869 اپلیکیشن سبمیٹ ہوئی تھی اور 44000 کا کوٹہ تھا اور ریگولر کوٹے میں تقریبا 28679 اپلیکیشن زیادہ سبمیٹ ہو گئی تھی ریگولر کوٹے کی نسبت لہٰذا جو اس وقت کے وزیر تھے مذہبی امور مرہوم عبدالشکور صاحب انہیں جنت فردوس میں جگہ تافرمایا انہوں نے ساگرار صاحب سے وزیر خزانہ سے ریکویسٹ کی کہ تمام کے دمام افراد کو حج کے لیے بھیج دیا جائے جنہوں نے اپلیکیشن جمع کروائی تھی اور سپانسرشپ کا کوٹہ بھی اسی میں شامل کر دیا جائے اور پہلے لاسٹ ائر یہ 50 50% کا کوٹہ تھا 50% سپانسرشپ کے لیے تھا 50% ریگولر کے لیے تھا اور اس چیز کو ایڈجسٹ کیا گیا اور تمام افراد کو 72,869 اپلیکنٹس کو حج کی ادائیگی کے لیے بھیج دیا گیا اس مرتبہ ابھی تک 67,000 اپلیکیشن سرمیٹ ہوئی ہیں دونوں کو ملا کے اور یہ تعداد جو ہے لاسٹ ائر سے ابھی تک کم ہے اور تمام حجاج اکرام پر امید ہیں اور یہ مطمئنی ہیں گوررمنٹ سے کہ وہ تمام حجاج اکرام کو جنہوں نے اپلیکیشن جمع کروائی ہے ان کو حج کی ادائیگی کے لیے بھیجوائیں ایک اور بات بھی ایک اور سجیشن بھی دی جاری ہے کہ یہ تمام حجاج اکرام جنہوں نے تقریباً گیارہ گیارہ لاکھ روپے جمع کروائے ہیں ان میں آئندہ سے ان قرآن دازی کے لیے اپنی ایک سٹریٹیجی بنائی جائے اور ٹوکن رقم لی جائے جس طرح لاسٹ ائر رکھے گئی تھی ٹوکن رقم پر قرآن دازی کی جائے تاکہ جن کا نام پھر ڈرام میں نکل آئے پھر وہ لوگ ساری رقم جمع کروائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں شرعہ آمدنی اور فیقس آمدنی جو ہے وہ بہت کم ہے یہ ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پر لوگوں کی شرعہ آمدنی ہیں فیقس آمدنی کا بہت کم ہے لوگ اپنے اس خواہش کے تکمیل کے لیے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے زیور بیچتے ہیں بعض اوقات اور جو ہیں زمینیں بیچتے ہیں اور مختلف قسم کے اقدامات کر کے یہ رقم جمع کرتے ہیں کیونکہ اس فرض کی ادائیگی اور خانہ کعبہ کی زیارت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت سے بڑھ کر کچھ نہیں لیٰذا ان تمام خواہشات کے ساتھ اور نیتوں کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ جو رقم جمع کی ہوتی ہے وہ پھر سبمیٹ کروا دی جاتی ہے ساری کی ساری اور پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ڈرا ہوتی ہے اور اس میں نام نہیں آتا ہے تو پھر یہ رقم ان کو واپس کر دی جاتی ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ رقم جو ہے وہ صرف ٹوکن رما کروائیں لوگوں سے کہیں نیکسٹ ایئر اور جب ڈرا میں نام نکل آئے تو باقی رقم کا ارینجمنٹ کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی اسے بچ جائے اور اپنی جو ہیں وہ یا پھر جتنی بھی application submit ہو ان سب کو adjust کیا جائے اور سب کے سب applicants کو بھیجا جائے حج کی زیارت کے لیے حج کی ادائیگی کے لیے اس فرض کے ادائیگی کے لیے لہذا یہ ہماری ایک request ہے گورنمنٹ سے حجاج کرام کی بھی کہ ان کے جذبات سے نہ کھیلا جائے اور ان کی رقم جو انہوں نے submit کر وار دی ہوئی ہے اپلیکیشن جمع کر وار دی ہوئی ہے ان سب کو حج کی ادائیگی کے لیے بھیجا جائے اور اگر مالی حالات ملک کے ڈالرز کی مد میں اجازت نہیں دیتے ہیں تو پھر رقم کی وصولی ایک ہی دفعہ نہ کی جائے اور نیکسٹ ڈیر یہ بھی پروگرام پلان کیا جائے کہ قسطوں میں رقم کی ادائیگی کی طریقہ کار شروع سے ہی واضح کر دیا جائے تاکہ جو حجاج کرام پورے سال کے اندر اقصاد جمع کروائیں اور پھر ان کی ادائیگی حج کی ادائیگی کے لیے ان کو یہ سہولت فراہم کر دی جائے یہ طریقہ کار گورنمنٹ کا ہونا چاہیے اپنے شہریوں کی سہولت کے لیے اور خاص طور پر اپنے مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے ہم آپ کو تمام حجاج کرام کو یہ اب اس کے نیکس ٹیپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اب چونکہ کل کی ڈیٹ گزر جانے کے بعد جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی کہ حجاج کرام جو ہے آزمین حج آپ نے کروانا ہے بائیو میٹرک اور اس کے بعد پھر پاسپورٹ جمع کروانے کے بارے آئے گی بائیو میٹرک کے لیے آپ کو آپ کے پاس ایپ سعودی ایپ ہوگی اس کی طرح سے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن میں گورنمنٹ کو اس حوالے سے بھی ایک سجیشن دینا چاہ رہی تھی جو کہ آپ تمام حجاج کرام کے طرح سے بھی جانے چاہیے لازٹ ایئر بہت مسئلہ ہوا تھا ہے بائیو ایپ میں کئی مرتبہ عمر بڑھ صاحب جو وزارت کے ساتھ ترجمان ہے انہوں نے بتانے کا طریقہ کار ظاہر کیا اور یوٹیوب چینل پہ بھی اور بہت سارے جگہ پہی لیکن پھر بھی مسائل رہے اور رش رہی لوگوں کے بہت بڑی تعداد رش مگھیری رہی اور بہت مسائل رہی لہٰذا اس مرتبہ حکومت جو تمام حاجی کیمپس ہیں ان میں یہ سہولت فراہم کریں اور ٹائمنگ بتائیں کہ جو آزمین حاج ہیں جن کے ناؤسمنٹ ہو چکی ہے وہ اپنے موبائل فونز سمارٹ فونز لے آئیں یا پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں حاجی کیمپ میں ان کے فون پر بھی یہ جو بائیو میٹرک ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنے موبائل فونز لے کر جائے اور جو وایو میٹرک کا تمام پروسیس ہے وہ حاجی کیمپس میں کیا جائے ان کے جو افسران ہیں ان کے زیرے نگرانی اس کے علاوہ جو مختلف ڈسٹرکس ہیں ان میں بھی متعلقہ افراد موجود ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے ملک میں وہ ناخواندہ ہیں اور پھر جو خواندہ ہیں ان کے پاس بھی موبائل ایپ کی موبائل فون کی سہولت نہیں ہے سمجھتے نہیں ہیں بہت سارے لوگ یہ بہت ٹیکنیکل ہے اور سعودی چونکہ ایپ ہے اس میں تھوڑا سا بیشو آ جائے تو پھر اس کا حل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کنفرمیشن میں بھی ٹائم لگتا ہے لہذا گورنمنٹ اس حوالے سے خصوصی اقدامات کرے اور آ 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 کیے جائیں